وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں آپ کے پاس اگر زیورات ہیں سونا اور چاندی ہے تو اس میں سے جس کی قیمت کم ہے یعنی مثال کے طور پر مالک نصاب کے لئے شرط یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اگر دونوں نہیں ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت آپ کے پاس اگر موجود ہے تو آپ اور اس پر سال گزر گیا ہے تو آپ مالک نصاب ہیں جیسے ساڑھے ساتھ تولہ سونے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت سونے سے کم ہوتی ہے جیسے آج کل کے دور میں اگر تو فقہ نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی میں دیکھا جائے گا کہ کس کی قیمت کم ہے اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا تو بظاہر ہے کہ چاندی کی قیمت کم ہے ابھی جیسے پانسو روپے تولہ ہے تو اس کی قیمت کم سے کم تیس ہزار روپے آپ کو ہوگی تیس ہزار یا پائنتیس ہزار یا بتیس ہزار جو بھی ہوگی چاندی کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت تو اگر آپ چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ مالی کے نصاب ہیں اگر اس پر ایک سال گزر گیا ہے اس بات کا دھیان رکھیں آج کل لوگ کیا ہے ارے ہمارے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا نہیں ہے تو ہم کیسے مالی کے نصاب ہوں گے ہم مالی کے نصاب نہیں ہے نہیں دیکھئے ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو یا نہ ہو ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا نہ ہو اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت بھی آپ کے پاس ہے تو آپ مالی کے نصاب ہیں کیونکہ فقہاں نے کم قیمت والی زیورات کے اعتبار کیا ہے تو مثال کے طور پر آج کل کے دور میں اگر تیس ہزار روپے ہے آپ کے پاس تو مالی کے نصاب ہیں ایک دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے سوال یہ کیا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا جو مارکٹ میں سونے کا ریٹ ہے اگرچہ آپ کے پاس ہے وہ بیچیں گے تو کم قیمت مجھائے گا ایسا نہیں جو مارکٹ میں سونے کا ریٹ چل رہا ہے اس اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا بیچنے کے اعتبار سے اعتبار نہیں کیا جائے گا